اتنے عرصے کے بعد بھڑا پے کا بیٹا حضرت خلیل کو ملا پہلے حکم ہوا وادی عزیز ذرا میں چھوڑا ہو چھوڑا ہے اب بچہ آٹھ سال کا ہوا یا ایک روایت میں تیرہ سال کا ہوا اب حکم نام جاؤ بیٹے کو ملو مالک کھلونے لے جاؤں کہا نہیں ایک چھری لے جاؤ ایک رسی لے جاؤ حضرت خلیل اللہ چھری لیتے ہیں رسی لیتے ہیں اور وہاں سے فلسطین سے سفر کرتے ہوئے مکہ تل مقرمہ میں یہاں پہنچتے ہیں اور اپنی زوجہ سے ملتے ہیں بچے کا ماتھا چومتے ہیں حضرت خلیل اللہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے منع کی وادی کی طرف چلنے لگے اب وادی منع میں باپ اور بیٹا پہنچتے ہیں کہا اے میرے بیٹے میں تجھے زبا کرنے کا خواب دیکھا ہے فنز اور مازہ ترہ اب تو بتا تیری رائے کیا ہے باپ بیٹے کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے اس کار خیر میں رب کے حکم کی تعمیر میں آج اگر باپ یہ کہے تو بیٹا کیا کہے گا باپ ہو صفاق ہو کیا بولتے ہو توازن اپنی تو ٹھیک ہے لیکن یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دے کہا اے بیٹے اب تو بتا تیری رائے کیا ہے اب بیٹا خاموش ہو جاتا ہو اس کی خاموشی بھی رضا ہوتی کہتے ہیں خاموشی بھی رضا ہوتی ہے لیکن بچے نے جو جواب دیا ذرا قرآن کے لفظوں میں سنیے قالا یا آباتے اے میرے ابو جب تحائف دے رہا ہو باپ بیٹے کو جب بیٹے کا ماتھا چوم رہا ہو باپ جب میٹے کو باہوں میں سمیٹ رہا ہو جب پیار بھری مست نگاہوں سے دیکھ رہا ہو اس وقت تو بیٹا کہے میرے ابو بڑی بات ہوتی ہے لیکن باپ اسے زبا کرنے کی بات کر رہا ہے اس مرحلے بیٹا کیا کہہ رہا ہے یا آباتے اے میرے ابو اللہ اکبر یہ نہیں کہتا ہے میرے ابو یہ نہ کریے گا کس طرح آپ مجھے زبا کریں گے باپ نے کہا میں زبا کرنا چاہتا ہوں بیٹا یہ بھی کہہ سکتا ہے یا آباتے زبا ہاں ابو مجھے زبا کر لیجئے زبا کے جواب میں زبا یہ کامل جواب تھا لیکن بیٹے نے کامل نہیں اکمل جواب دیا باپ نے کہا میں زبا کرنا چاہتا ہوں بیٹے نے یہ نہیں کہا ہاں زبا کر لیجئے بیٹے نے کہا زبا کیا ہے یا آباتے فعل ما تو مر ابو زبا کیا ہے جو بھی کرنا ہے کرو میرے بدن کو آگ لگانی ہے پھر بھی حاضر ہوں ٹکڑے کرنے ہیں پھر بھی حاضر ہوں اللہ اکبر یا آباتے فعل ما تو مر اے میرے باپ جو بھی حکم ہے رب کا دیر نہ کیجئے رہی بات میری مشکل تو بڑا کام ہے لیکن ستاج دونی انشاء اللہ من الصابرین آپ دیکھیں گے ترپوں گا بھی نہیں سبر کر کے دیکھاؤں گا اللہ اکبر باپ اور بیٹے نے منع کی وادی میں یہ بات تیہ کر لی دونوں جب راضی ہو گئے کس بات پہ راضی ہو گئے باپ بیٹا بیٹے تھے دفتر میں یہ فلان کوٹھی خرید لیں اس میں راضی ہو گئے فلان مادل گاڑی کا خرید لیں باپ بیٹا اس میں راضی ہو گئے نہیں باپ زبا کرنے پہ راضی ہو گیا پتر زبا ہونے پہ راضی ہو گیا باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بن لٹایا کہ بیٹے کا منمونہ چہرہ میرے سامنے نہ ہو رسی ساتھ لی تھی کہا ابا جان مجھے باندھ لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور میرے تڑپنے کی وجہ سے آپ کو تعمیل حکم الہی کرتے ہوئے دیر ہو جائے اور پھر کہا کہ اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیں کہیں میرا چہرہ آپ کے تعمیل حکم میں رکاوٹ نہ بن جائے آنکھوں پہ حضرت خلیل پٹی باندھ رہے ہیں اور بیٹے کے ہاتھوں کو بازوں کو اور ٹانگوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا باپ نے ہاتھ میں چھوڑی پکڑی تو حضرت اسماعیل بولے ابا جان رکیے کیا ہوا کہا میری رسیاں کھول رہیں بیٹا کیوں کہا کل کا مورخ یہ نہ لکھے باپ زبا کرنا چاہتا تھا بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا باپ نے باندھ کے کیا کھول دے رسیاں نہیں دڑپوں گا اللہ اکبر رسیاں کھول دی گئیں حضرت خلیل نے بدستور آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے اور بیٹے کو لٹھایا قرآن نے اس منظر کو بیان کیا ہاتھ میں چھوڑی پکڑی بیٹے کی گردن پہ رکھی تیز چھوڑی تھی دھار دھار اور گردن نازک ریشن سے بھی نازک چھوڑی کے لگتے ہی کٹ جاتی نازک گردن لیکن حضرت خلیل نے پورا زور دے کر کے چھوڑی کو پوری قوت کے ساتھ پھیرا لیکن ایک بال بھی نہیں کٹا بڑی حیرت ہوئی یہ کیا ہوا ساتھ پڑے پتھر پہ چھوڑی کو مارتے ہوگا اے چھوڑی کاٹ تھی کیوں نہیں چھوڑی نے آواز دی خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کٹا تو دوبارہ استغفار پڑا اور چھوڑی کا کونہ حلق پہ رکھ کے پورا وزن اس کے اوپر ڈال دیا گلہ کٹ گیا خون بہنے لگا حضرت خلیل اللہ دل ہی دل میں شکر بجال آ رہے ہیں کہ اتنا بڑا کام تھا بیٹے کو زبا کرنے کا شکر ہے رب کے حکم پہ میں وہ کر گزرا لیکن بیٹا زبا کیا ہے بدن کب کپا رہا ہے فوراں آنکھوں سے پٹی کھولی اور دیکھا کہ بیٹا زبا نہیں ہوا دنبا زبا ہوا ہے بیٹا پاس کھڑا مسکر آ رہا ہے اور حضرت جبریل امین بھی پاس کڑے ہیں تو حضرت خلیل اللہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر تو حضرت اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو جبریل مسکر آ کے بولے اللہ اکبر واللہ الہم کہا ہے ابراہیم قیامت تک تمہاری قربانی بھی باقی رکھیں گے زبانوں سے نکلے جملے بھی باقی رکھیں گے موسیقی